بددو عرب حرم میں داخل ہوا اور ایک نو یا دس سال کا مفلوج بچہ اس کی کھوٹ میں کہا جب میں نے نگاہ کی تو بچہ سر سے لے کر پاؤں تک جو مفلوج بچے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں لٹکے ہوئے وہ لے کر آیا اور لاکر ذریع کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے انداز سے دعا مانگنا شروع کہ میں ڈیوٹی دیتا ہوا تھوڑا سا فاصلے پر چلا گیا کہا اتنے میں میں نے دیکھا اس کی آواز بلند ہو گئی اور پھر تھوڑا سا جو بددو اور دیہاتی سٹائل ہوتا ہے اس میں اس نے ذرا سخت لہجے میں گفتگو کرنا شروع کی اور پھر کہا کہ اے عباس میں نے آپ سے بیٹا مانگا تھا آپ نے مجھے یہ دیا ہے اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ کہ یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو اٹھایا اور پوری قوت سے ذریعہ اقدس پر دے مارا کہ یہ عمل اتنی جلدی ہوا کہ میں اس شخص کو کہا میرے توقع بھی نہیں تھی کہ یہ ایسا کچھ ہوگا یہ ایسا کوئی عمل کرے گا کہ یہ اتنا جلدی ہوا کہ میں روک نہیں سکا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس نے بچے کو اٹھا کر پوری قوت سے ذریعہ پر دے مارا ہے تو پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ بچہ مفلوج ہے بچارہ یہ ذریعہ سے ٹکرائے گا اس کا سر لگے گا ذریعہ میں کہیں زور سے خون نکلے گا حضرت کی ذریعہ کے اطراف میں نجاست پھیلے گا کہا وہاں میں نے دیکھا کہ بچہ ذریعہ سے لگ کر زمین پر آیا یہاں میں دوڑتا ہوا گیا اس بچے کے پاس اور جا کر میں نے بچے کو ٹٹولنا شروع کیا تاکہ یہ دیکھوں اسے چوٹ کہاں لگی ہے اور اگر کہیں سے احیاناں خون بہا ہے تو پھر میں حرم کی اور ذریعہ کی تطہیر کا بندوست کروں کہ ابھی میں اس بچے کو بدن کو ٹٹول رہا تھا اتنے میں میرے ہاتھوں کے اندر ہی اس بچے نے حرکت کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا کہ اس کا باپ جو اسے پھیک کر واپس جا رہا تھا اس نے بیٹھ کر اپنے باپ کو آواز لگائی کہ جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو آواز لگائی وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع کہ یا میں نے بچے سے پوچھا میں نے کہا بھئی تیرے ساتھ کیا ہوا تجھے چوٹ نہیں لگی اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہے بس اتنا پتہ ہے کہ میرے باپ نے اٹھا کر مجھے پھینک کرنا اور کہا جب میں ذریعہ کے پاس پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے دو ہاتھوں نے آ کر مجھے سنبھالا اور سنبھال کے مجھے ذریعہ کہا جیسے ہی وہ ہاتھ میرے بدن سے مس ہوئے تو گویا میرے بدن میں زندگی آ گئی میں نے محسوس کیا کہ گویا میری بیماری ختم ہو گئی اور میرے بدن کے اندر زندگی آ گئی میں نے پوچھا کہ تُو نے کچھ اور تو نہیں دیکھا کہا میں نے کچھ اور نہیں دیکھا بس اتنا دیکھا کہ ان ہاتھوں کے آخر میں سے خون بے رہا تھا وہ ہاتھ کھٹے گئے شخص کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا ہاتھ پکڑا میرے ساتھ چل رہا ہے اور اس شخص کو جو کہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا میں نے لے جا کر اس کے پاس کھڑا کیا میں نے کہا تیرے بیٹے کو شفا مل گئے مبارک کو چھڑا کہتا ہے وہ روتا ہوا کھڑا ہوا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت عباس کی ذریع کی طرف دیکھنا اور کہا یا جناب عباس اب جب آپ نے اس کو شفا دے دی ہے تو اب یہ بچہ میری جانب سے آپ کے حرم کے لیے وقف ہے میں نے اپنا یہ بچہ آپ کے حرم کے لیے وقف کر دیا ہے یہ آپ کے حرم کا خادم میری طرف سے وقف ہے اور کہا یہ کہہ کر وہ چل پڑا باہر جانے لگا کہا دروازے تک پہنچا تو میں دوڑ کر پہنچا وہاں تو اس کو میں نے روکا روک کر میں نے پوچھا میں نے کہا کیا تو اپنے بچے کی شفا کے لیے نہیں آیا تھا کہا آیا تھا کہا جب تیرے بچے کو شفا مل گئی تو تو اپنے بچے کو اب لے کر کیوں نہیں جا رہا یہاں وقف کیوں کر رہا ہے بچے کو تو کہنے لگا وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ میں نجف کے اطراف میں رہنے والا ہوں اور ہر شب جمعہ کم از کم میں جناب امیر کی زیادت کے لیے چاہتا ہوں کہ آج جب بے احترامی میں نے حضرت کی خدمت میں کی ہے آج جو میں نے بے عدبی کی ہے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے حضرت کی بارکاہ میں جو بتمیزی میں نے کی ہے اگر یہ بچہ یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو جناب امیر کا سامنہ نہیں تھا کبھی سوچا کریں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لئے بعض اوقات اہلِ بیعت سے بے احترامی کرتے ہیں بے احترامی کرتے ہوئے کبھی سوچا کرو اہلِ بیعت کو غیر انہیں بہت تخلیف دی ہے جب ہم بے احترامی کرتے ہیں تو ان کے قلب پر بہت چوٹ لگتی ہے شاید اس سے زیادہ چوٹ لگتی ہو جو غیروں نے ان کے ساتھ بے احترامی کرتے ہیں اہلِ بیعت کے ساتھ بے احترامی کرتے ہیں بہت زمسہا ہے اہلِ بیعت